اید الفضر کے دن کا آغاز ہوا نماز فجر کی ادائیگی اور خصوصی دعاوں کے ساتھ پھر ملک بھر میں نماز عید کے چھوٹے بڑے استعمالت منقض کیے گئے صدر مملکت ممنون حسین نے اسلام آباد کی فیصل مسجد میں نماز عید ادا کی اللہ اکبر وزریعالہ پنجاب شہباز شریف نے مارل ٹون میں نماز عید ادا کی وزریعالہ کہنا تھا کہ یہ دن خوشی کے تہواروں پر محروم طبقات کی خوشیوں میں شامل کرنے کا درست دیتا ہے وطن کے امن کے لیے لا زوال قربانیاں دینے والوں کے پیاروں کو بھی خوشیوں میں شامل کیا جائے امران خان نے میاں میر دربار لاہور میں نماز عید ادا کی عبدالعلیم خان اور شعب صدیقی بھی ہمرا تھے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں امران خان کا کہنا تھا کہ ان کا جینہ مرنا پاکستان کے لیے ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹی لوں اور ساسے لوں کیونکہ میرا تو جینہ مرنا یہاں ہے تو جب تک ایک لیڈر کا جینہ مرنا اس ملک میں نہ ہو اس کو کبھی بھی وہ تکلیف نہیں ہو سکتی اس قوم کے لوگوں کی اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ نے سکھل میں نماز عید ادا کی انہوں نے سعودی عرب میں ہونے والی دہشتگردی کی مزمت بھی کی یہ وہ مسلمان نہیں ہیں یہ اس دنیا میں وہ شیطانی قوتیں ہیں جو مسلمانوں کا لبادہ پہن کے اسلام کا لبادہ پہن کے ہمارے دین اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے بادشاہی مسجد لاہور میں نماز عید ادا کی گورنر پنجاب رفیق رفیق